السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ مذل له ومن يذلل فلا هادي له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له واشهدو ان محمد عبده ورسوله اما بعد فانا اصدق الحديث کتاب اللہ و احسن الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوام ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا اسلامی عردینی بھائیو پردہ نشین خواتین ملت اسلامیاں موضوع ہدایات قرآن ایک اہم اور بڑا ہی عظمت والا موضوع ہے کہ جس میں اگر انسان غور و فکر کر لے سمجھ لے اور اپنی زندگی کا ایک لائحہ تیار کر لے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کسی دوسرے راستے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے عربی میں لفظِ ہدایت یہ ہدا یہدی ہدین غدن و ہدایتن سے مشتق ہے کہ جس کا معنی ہوتا ہے استرشات رہنمائی طلب کرنا کسی طریقے کو اپنانا اسی سے اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس کو خطبہ اور واعزین اپنے خطبےوں میں پیش کرتے ہیں ایک ٹکڑا ہے فَإِنَّا أَصْدَقَ الْحَدِيثِ يَا أَحْسَنَ الْغُدَى غُدَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بہتر طریقہ یہ طریقے رسول ہے یعنی اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کتنا چھوٹا ٹکڑا ہے اور کتنی بڑی بات اس حدیث کے ٹکڑے کے اندر پوشیدہ ہے کہ ہم اور آپ اگر اس کو سمجھ لیں صرف اس ٹکڑے کو تو ہمیں کسی دوسری راہ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی اور راستے پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے ہدایت کے لیے کتاب اللہ اور پیارے حبیب جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور نرالی احادیثِ مبارکہ کو سمجھنا اور اس پر عمل کر لینا کافی ہوگا تو ہدایت کا مطلب ہوا طریقے رہنمائیاں ارشادات اور موضوع کا ایک دوسرا ورڈ ہے قرآن ہدایاتِ قرآن قرآن کی رہنمائیاں قرآن کی تعلیمات قرآن کے ارشادات قرآن ہمیں کن باتوں کی طرف ابھارتا ہے کن باتوں کی خبر دیتا ہے کن باتوں کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے اسی موضوع سے متعلق ہم انشاءاللہ والعزیز اپنے مختصر وقت میں آپ کے سامنے کچھ ایکسپلینیشن کریں گے وضاحت کریں گے انشاءاللہ والرحمات اللہ رب العالمین کی کتاب کی ابتداء آپ دیکھ لیجئے جب سورہ فاتحہ کی تلاوت آپ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ دوسرا صفحہ مصحف کا قرآن کریم کا جب کھولتے ہیں پڑھتے ہیں تو آپ کیا دیکھتے ہیں الف لامیم ذالک القتاب لا ریب فی غدل للمتقی حروف مقتعات کے بعد جس کا علم اللہ کوئے صرف اللہ رب العالمین نے کتاب کی جو ابتداء کی ہے جو شروعات کی ہے جرہا اس کو سمجھئے آپ اللہ نے فرمایا ذالک القتاب یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فی کوئی شک نہیں ہے نہ تو اس کے الفاظ میں شک نہ اس کے حروف میں شک نہ اس کے معانی میں شک نہ اس کے سمجھنے میں شک بلکل واضح ہے یہ لا ریب فی کوئی شک نہیں ارے صاحب شک کی بات تو چھوڑیے اس میں کسی بھی قسم کے شبہ کی گنجائش ہی نہیں کیوں کیونکہ جب قرآن کی اسطلاحی تعریف اہل علم کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کلام اللہ المعجز المنزل علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا کلام ہے یہ انسان کا بشر کا کلام نہیں نہ ہی فرشتوں کا کلام ہے نہ ہی جنوں کا کلام ہے اللہ کا کلام ہے اب ظاہر سی بات ہے بھئی جو خالق ہے جس نے اس کائنات کو اس یونیورس کو بنایا ہے اور اسی نے زبانیں بنائی ہاں وہی گفتگو کر رہا ہے تو اس کے کلام میں اس کے الفاظ میں اس کے حروف میں کوئی شک ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اللہ نے کہا ذالک الکتاب یہ ایسی کتاب ہے لا ری بفی اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شباہ ہے ہی نہیں آگے کیا کہا جب اتنی بات واضح ہو گئی تو آگے اللہ نے فرمایا ہدن للمتقی جب شک نہیں ہے صاحب اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یہ تو یاد رکھیں یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے جی ہاں اہلِ تقوی کے لیے اللہ سے خوب کھانے والوں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہے جن کے دل خشیتِ الٰہی سے پرہ ہے اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہماری یہ کتاب حادی ہے رہنما ہے مرشد ہے اہلِ تقوی کے لیے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے تقوی شعار لوگوں کے لیے پرہزگار لوگوں کے لیے اس کتاب کے اندر ہدایت ہے رہنمائی ہے یہی وجہ ہے کہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات کی جب سنیئے بہت پیاری بات کی کہہ رہے ہیں کہ من اراد الہدایت فعلیہ بیہاد القرآن جو شخص ہدایت چاہتا ہے دیکھئے بہت بڑی بات جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے اس کو زندگی گزارنے کے طریقے مل جائیں اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا تعامل کرنا ہے کس طرح پیش آنا ہے فعلیہ بیہاد القرآن تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اس قرآن کو لازم پکڑے فَإِنَّهُ مُنَاجَاتُ لَّهُ وَهِدَایَةٌ کیونکہ یہ قرآن انسان کے لیے اس کے اپنے رب سے سرگوشی کرنے کا مناجات کرنے کا ذریعہ ہے اور ذریعہ ہدایت ہے وَلَا هِدَایَتَ فِي مَا سِوَا اور اس کے علاوہ کسے بھی دنیا کی کتاب آپ پڑھ لیجئے ہدایت آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو لکھنے والا کوئی انسان ہوگا جو مخلوق ہے اب ظاہر سی بات ہے ایک ہے خالق جو پیدا کرنے والا ہے جس نے اس یونیورس کو کریٹ کیا ہے اس یونیورس کو جس نے بنایا ہے تو اس کا کلام زیادہ افضل ہوگا یا اس کا جو خود بنایا گیا ہے ہاں بھئی آپ جانتے ہیں اس چیز کو واضح طور پر جو بنانے والا ہے اس کا کلام افضل ہے کیونکہ کلام کو خود اس نے پیدا کیا ہے انسانوں کے کلام کو تو ظاہر سی بات ہے وہ افضل ہے اعلیٰ ہے اور سب سے بہتر ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو کلام صفت ہے یہ صفت ذاتی ہے جیسا کہ اہل علم نے اس کو بیان فرمایا صفت ذاتی ہونے کے اعتبار سے اسے افضلیت کا درجہ حاصل ہے کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے اور جب اللہ کی صفت ہو گئی تو ایسی صورت میں وہ افضل ہے بہتر ہے اور جب اللہ کی صفت ہے اور صفت کے ناحیے سے وہ افضل اور بہتر ہے تو ایسی صورت میں اہلِ تقویٰ کے لیے اس میں تعلیمات و ارشادات ہیں اللہ رب العالمین نے سورہ اسرہ میں فرمایا بڑی پیاری بات کہی اللہ رب العالمین جب آپ سنی اللہ نے فرمایا بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے کس چیز کی طرف جو سب اس سے سیدھی سچی درست بات ہے اس چیز کو یہ قرآن بتاتا ہے اب بتائیے جب قرآن سیدھی سچی بات بتلاتا ہو تو کیا وہ قرآن آتنگوادی اور اسی طرح جو دنیا کے اندر دہشت گردی کو پھیلاتے ہیں کیا دہشت گردی کا حکم دے سکتا ہے ہرگز نہیں جس قرآن نے یہ تعلیم دی ہو یا ایوہ الَّذِينَا مَنُدْخُلُو فِي السِّلْمِ قَافَا اے مومنوں تم داخل ہو جاؤ اسلام کی اندر قَافَا مکمل طور پر داخل ہو جاؤ اور سلم کا لفظ استعمال کیا ہو امن کا لفظ استعمال کیا ہو آشتی کا لفظ استعمال کیا ہو تو کیا وہ قرآن آتنگوادی بننے کا حکم دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے تو قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ قرآن آپ کو حکم دیتا ہے آپ کی رہنمائی کرتا ہے کہ آپ سچی بات کریں زبان سے وہی بات کریں جو سیدھی ہو سچی ہو درست ہو اس لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمن اتق اللہ وَقُولُوا قَوْلًا صدیدًا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو بھلی بات کہو زبان سے وہی بات کہو جو درست ہو جو سیدھی سچی بات ہو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ڈرنے کی بات نہیں ہے تمہیں اگر تمہاری زبان سے اچھی بات نکلے گی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا یُسْلِحْ لَكُمْ عَمَالَكُمْ تمہارے عمال اچھے کر دے گا اللہ تمہارے عمال کی اصلاح کر دے گا اگر تمہارے میاں بی بی کے درمیان اختلافات ہیں مشاجرات ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی اصلاح فرما دے گا لیکن سچی بات کرنا بس یہ قرآن کی تعلیم ہے میرے بھائی تو قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے یہ میسیز دیا ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی بات کہنا ہے سچی بات کریں درست بات کہیں زبان سے کوئی بھی لبد ہم بولیں کوئی بھی بات ہم کہیں سیدھی ہونا چاہیے سچی ہونا چاہیے درست بات ہونا چاہیے اور اسی لیے آپ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پھول جھڑتے تھے میرے بات آپ کا لہجہ بڑا نرم ہوا کرتا تھا کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو اما عائشہ نے جانتے ہیں کیا کہا تھا کان خلوہو القرآن کہ جس کو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا ہو جس کو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو دیکھنا ہو جا کر کہ قرآن پڑھ لیں سارے کی سارے چیزیں اس کے سامنے آ جائیں اللہ ہو تو میرے بھائیو قرآن کی تعلیم قرآن کی رہنمائی قرآن کی ہدایت سب سے پہلے یہ ہے کسی بھی سوسائیٹی سماج معاشرے کے اندر جینے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی زبان سے درست بات ادا کریں سب سے بڑی بات ہے میرے بھائیو اور یہی چیز ہے جو ماحول کو سازگار بناتی ہے آپ جس ماحول میں رہ رہے ہیں ہمارا انڈیا ہمارا ہندوستان ہم جس ملک کے باشندے ہیں اگر ہم اغیار کے اکسانے پر اپنی زبان کو غلط استعمال کر دیں تو جانتے ہیں نتیجہ کتنا خراب آئے گا یہی تو نہیں کرنا ہمیں قرآن کی تعلیم یہ ہے آرام سے درست بات کہہ دیجئے اپنی بات چھپکے سے کہہ دیجئے سیدھی سادھی بات کہہ کر کے نکل جائیے یہی حکم آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ چودہ سو سال پہلے اللہ رب العالمین نے جس کلام کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تھا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعہ سے کیا اس میں صرف تعلیم اسی زمانے تک محدود تھی نہیں میرے بھائی قرآن کی تعلیم قرآن کی رہنمائی قرآن کی ہدایت اس زمانے تک محدود نہیں تھی بلکہ تا قیامت اس کے اندر تعلیمات ارشادات اور ہدایات موجود ہیں اور رہیں گی انشاءاللہ جو ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی رہیں گے قرآن کی تعلیمات میں ارشادات میں اور ہدایات میں ایک سب سے پہلا اصول جو ہے وہ توحید کا ہے عقیدے کا ہے عقیدے کا معاملہ ایسا ہے کہ ہمیں اس میں کسی سے بھی اخوت اور بھائی چارگی کی ضرورت نہیں ہے جس کو اہل علم نے ولا اور برا کے نام سے اپنی عقیدے کی کتابوں میں ذکر کیا ہوا ہے عقیدے کے معاملے میں اگر ہمارا سامنے والا غیر مسلم آدمی ہم سے کچھ کہے گا تو ہم اس کی بات قبول نہیں کریں گے ہاں اگر دنیا بھی معاملہ ہے لیندین کا معاملہ ہے تعامل کا معاملہ ہے اوہی مسئلہ نہیں تعامل کیجئے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعامل کیا یہودیوں کے ساتھ تعامل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کے ساتھ تعامل کیا ان کے ساتھ تجارت بھی کی اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن کے اس سلوپ کو اپنانا ہوگا قرآن جس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو آپ کو اپنانا ہوگا اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا جرہاں گوھر کیجئے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَجَعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخَرًا لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ اللہ نے فرمایا اور اللہ کے ساتھ دوسرا معبود مت بنانا لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ کیونکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے اپنے معبود باطل کو سچا صحیح اور درست ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس نہ تو شرعی دلیل ہے اور نہ ہی عقلی دلیل ہے ان کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی دلیل ہے ہی نہیں اور سارا کا سارا معاملہ آستھا پر ہے میرے وائیو بس اور کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ اور ہماری شریعت کا مسئلہ ہمارے دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ اس کا معاملہ آستھا پر نہیں ہے صرف بلکہ اعتقاد پر ہے اور اعتقاد کے ساتھ معرفت پر ہے علم پر ہے اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی معرفت اور علم اور جس شخص کی عقل جتنی تیز بڑھتی رہتی ہے اس شخص کا دین اور ایمان اسی اعتبار سے مضبوط ہوتا رہتا ہے اس لیے میرے بھائیو جب آپ قرآن کی ہدایتوں کو سمجھیں گے قرآن کی تعلیمات کو سمجھیں گے قرآن کے رشادات کو سمجھیں گے تو آپ کو ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی آپ کو ہلا بھی نہیں سکتا ہے کوئی آپ کو آپ کے ایمان کو کمزور بھی نہیں کر سکتا ہے اس لیے سب سے پہلا اسلوب قرآن نے کیا استعمال کیا ہے توحید کا اسلوب استعمال کیا ہے اور ہماری اسی بات کی طرف رہنمائی کی ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَعَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ اَحْدَا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ مسجد اللہ کے لیے بھائی سن لیجئے مسجد اللہ کے لیے ہے فَلَا تَدْعُو مَعَ اللَّهِ اَحْدَا تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو شرک کی نفی کی سب سے پہلے اللہ نے توحید کا اس بات کیا لا الہ الا اللہ اللہ نے سب سے پہلے نفی کی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے پہلے اللہ نے نفی کی لا الہ کوئی معبود نہیں اس کے بعد کہا الا اللہ استثناء کیا اس بات کیا کہا سوائے اللہ کے آپ اندازہ لگائیے قرآن کی سب سے پہلی تعالیم یہی ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ لوگو جان لو لوگو معرفت رکھ لو لوگو پہچان لو لوگو یہ علم رکھ لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی محبود نہیں ہے لہذا توحید کے معاملے دین کے معاملے میں کسی سے بھی ہاں دوستی نہیں کسی سے بھی دوستی نہیں دین کے معاملے میں دنیا بھی معاملے میں کسی نے نہیں روکا آپ کو اللہ نے خود قرآن میں کہا لَا يَنْحَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ مَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمِنَّ اللَّهَ يُحِبَّ الْمُقْسِطِينَ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تمہیں نہیں روکتا ہے ان لوگوں سے تعامل کرنے میں جنہوں نے نہ تو تم سے قتال کیا نہ تو تم سے جھگڑا کیا اور نہ ہی تم کو تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرو اور یاد رکھو انصاف کرتے رہنا گرچے غیر مسلم کیوں نہ ہو جی ہاں قرآن نے حکم دیا یہ قرآن کی تعلیم ہے قرآن کی تعلیم ہے غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے اب بتائیے جب قرآن یہ حکم دے رہا ہے کہ غیر مسلم کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ قرآن کا حکم ہے یہ قرآن کی تعلیم ہے یہ قرآن کا ارشاد ہے اب ذرا سوچئے آپ کیا قرآن دہشتگردی کا حکم دے سکتا ہے عجیب تات چھو لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اور سب سے بڑا ٹیررسٹ آتنگ بات گھوشت ہمیں کیا جاتا ہے عجیب ہے قرآن کچھ کہہ رہا ہے قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے میرے بھائیو آپ اندازہ لگائیے اور بہت بڑی بات کہی ہے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نجرہ سنیے آپ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان ظالم حکمرہ ہیں مسلمان جو حکمرہ ہے وہ ظالم ہے اور کافر جو حکمرہ ہے جو حکومت کر رہا ہے وہ منصفہ انصاف کرنے والا ہے تو اللہ رب العالمین کافر کی مدد کرتا ہے اس کے انصاف کی وجہ سے اس کے یہاں صفت عدل کی وجہ سے اور مسلمان کی مدد نہیں کرتا اس حال میں کیونکہ اس کے یہاں کونسی صفت پائی جاتی ہے ظلم کی صفت پائی جاتی ہے اللہ کتنی بڑی بات کہی کافر ہے وہ کافر سے محبت نہیں اللہ کافر کی ذات سے محبت نہیں اللہ کو لیکن کافر کے اس وصف سے اللہ کو محبت ہے اس صفت سے محبت ہے جو اس کے یہاں ایک عظیم صفت پائی جاتی ہے عدل کی انصاف کی اور دوسری طرف اللہ محبت کرتا ہے مسلمان سے لیکن جو اس کے یہاں صفت پائی جا رہی ہے ظلم کی اللہ رب العالمین اس کے یہاں اس وصف زلم سے نفرت کرتا ہے اور یہی وجہ ہے آپ دیکھ لیجئے تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے بہت سی جگہوں میں کافر عدل کرنے والے حکمرہ کی مدد کی ہے لیکن مسلمان ظالم حکمرہ کی اللہ نے مدد نہیں کی ہے اور یہی قرآن کی تعلیم ہے یہی قرآن کا ارشاد ہے قرآن بھی ہمیں اسی چیز کی تعلیم دیتا ہے قرآن بھی ہماری اسی چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحصان اللہ حکم دیتا ہے عدل کا انصاف کا اللہ نے جب عدل کا حکم دیا اللہ نے جب انصاف کا حکم دیا تو عدل اور انصاف میں سب سے عظیم چیز میرے بھائیو یہ ہے کہ بندہ اللہ کی تحید تحید کا اس بات کرے یہ سب سے بڑا ہے اور اللہ نے ظلم قرار دیا ہے شرک کو اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم العظیم اے میرے پیارے بیٹے لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے لا تشرک باللہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو سادھی و شریک نہ بنانا کیوں؟ ان الشرک لظلم العظیم کیونکہ شرک یہ دنیا کے اندر سب سے بڑا ظلم ہے قرآن کی تعلیم قرآن نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے اور یہ تعلیم دی ہے کہ انہی کے راستے پہ ہمیں چلنا ہے کون لوگ ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا آئیے سنتے ہیں اللہ نے فرمایا الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو اہلِ ایمان ہیں جو ایمان والے ہیں وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِزْظُلْمْ اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے یعنی شرک سے خلط ملط نہیں کیا ہے نہیں ملایا ہے اللہ نے فرمایا اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے امن ہے اللہ اکبر غیروں کے در پہ جا کے ماتھا ٹیکو اور کہو اللہ امن دے دے نہیں ملے گا نہیں ملے گا نہیں ملے گا کبھی نہیں مل سکتا اللہ کے آگے بیشانی ٹیکیے اللہ کے آگے ماتھا ٹیکیے اللہ کے آگے ناک رگڑیے تب جا کر کہ اللہ امن بھی دے گا سکون بھی دے گا شانتی بھی دے گا آشتی اور امن کو اللہ سبحانہ وتعالی قائم کر دے گا میرے بھائیوں معاشرے کے اندر یہی تعلیم قرآن نے بھی ہمیں دی ہے اللہ نے کیا فرمایا یعبدوننی وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَا اللہ نے فرمایا وعدہ کیا ہے اللہ نے اللہ نے فرمایا کہ میں زمین کے اندر ان لوگوں کو جانشین بنا دوں گا میں زمین کے اندر ان لوگوں کو حکمرانی عطا کروں گا میں زمین کے اندر ان لوگوں کو سلطنت عطا کروں گا جو میری عبادت کرتے ہیں وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْعَا اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے ہیں جرہ دیکھو جرہ دیکھو بستیوں میں نکل کر کے میرے بھائیوں جرہ دیکھو اور آپ دیکھتے بھی ہوں ماشاء اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو واقعی سچے ہیں واقعی توحید پر ہیں واقعی اللہ کی صرف اور صرف عبادت کرنے والے ہیں آپ کو چند ملیں گے اور اسی لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ میرے جو شکر گزار بندے ہیں جو توحید پرست بندے ہیں بہت تھوڑے ہیں جی ہاں اپنی جماعت کو دیکھ لو کتنے ہو آپ لیکن الحمدللہ سب سے بڑی خوبی الحمدللہ سب سے بڑی ہماری خوبی یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم قرآن کی رہنمائی کے مطابق وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ہم رب کائنات کی ہی بات کرتے ہیں وَلِلَّهِ الْحَمْدُ میرے بھائیو ضرور شکر عبا کرو اس بات پر ضرور اللہ کا شکر کرو اِلَهِ بَدَے گُنَا ہے اِلَهِ بَدَے بَدَے گُنَا کیے ہیں اِلَهِ ہاں جھوٹ بھی بولا ہے اِلَهِ ہاں غیبتیں بھی کی ہیں اِلَهِ ایک دوسرے کی ہاں زمین کو ہڑپا ہے حالانکہ یہ سب گناہ ہے بچنا چاہیئے ہمیں لیکن اِلَهِ کم سے کم توحید وعالے تو ہیں اللہ حکر سب سے بڑی خوبی ہماری میرے بھائیو یہ ہے کہ الحمدللہ ہم توحید پرست ہیں اور یاد رکھیے گا قرآن کی تعلیم کے مطابق قرآن کے ارشاد کے مطابق سب سے سچا اچھا بندہ وہ ہے جو اپنی زندگی میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک نہ بناتا یہ سب سچا ہے قرآن کی تعلیم اللہ نے کیا فرمایا آئیے ایک اور ہدایت دیکھتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے اللہ نے فرمایا اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا انصاف کرنا بہت بڑا کمال ہے میرے بھائیو ہاں انصاف پسند آدمی اللہ کو بہت محبوب ہے میرے بھائیو اس لئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساتھ قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا یا اللہ کتنے خوش نصیب بندے ہوں گے اس دن جب صورت میرے بھائیو انسان کے سب پر ہوگا کوئی ہاں ایڑیوں کے بل پسینے میں ڈوبا ہوگا کوئی گھٹروں کے بل کوئی کمر کے بل کوئی گردن کے بل اور کوئی میرے بھائیو ہاں غوتہ لگا رہا ہوگا پسینے کے عالم میں محشر کا دن وپا ہوگا اور ایسے عالم میں سایہ رب العزت کے عرش کا ہوگا اس دن اللہ رب العالمین اس بندے کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا کون ہوگا سب سے پہلا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تذکرہ فرمایا حدیث پاک کے اندر فرمایا امام عادل عدل و انصاف کرنے والا امام عدل و انصاف کرنے والا حکمرہ میرے بھائیو اس دنیا کے اندر آپ کو عدل و انصاف کرنے والے حکمرہ کہاں نظر آئیں گے آپ کو منصب جو انصاف پسند ہو ایسے حاکم کہاں نظر آئیں گے آپ کو اللہ ماشاءاللہ چند ہی لوگ نظر آئیں گے جو واقعی عدل و انصاف کے مطابق آپ کے ساتھ بہتر تعامل کرتے ہوں اللہ نے سب سے پہلے حکم دیا یہ رہنمائی کی قرآن نے کہ لوگو عدل کو لازم پکڑو عدل و انصاف کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارو اپنے والدین کے ساتھ عدل ہونا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ عدل ہونا چاہیے یہ نہیں کہ فلا لڑکے سے یوسف سے پیار ہے تو محمد کو چھوڑا ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیو ہاں اگر زینب سے پیار ہے تو میرے بھائیو آئیشہ کو چھوڑ دیا یا آئیشہ سے پیار ہے تو خدیدہ کو چھوڑ دیا نہیں انصاف عدل ہمارا اپنی تمام اولاد کے ساتھ برابر ہونا چاہیے جو جس کا مستحق ہے اس کو وہ ملنا چاہیے آپ جو ہے اپنی زندگی میں ایسی وسیعت نہیں کر سکتے کہ میرے فلا بیٹے کے لیے اتنی دراست ہونا چاہیے اور بیٹیوں کے حد میں کچھ نہیں آنا چاہیے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے لڑکوں کا معاملہ بھی ہونا چاہیے اور لڑکیوں کا معاملہ بھی ہونا چاہیے دونوں کو شریک کریں تب عدل ہے تب ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اللہ کی نگاہ میں اس لیے میرے بھائیو اللہ نے سب سے پہلے حکم دیا ان اللہ یعمرو بالعدل اللہ حکم دیتا ہے عدل کا اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا والاحصان اور اللہ حکم دیتا ہے اچھا سلوک کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے بہتر طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے کا اللہ حکم دیتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا وَقَدَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُو اِلَّا اِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا اللہ نے سب سے پہلے اپنی توحید کا حکم دیا اللہ نے کہا اے لوگو تمہارا رب یہ حکم دیتا ہے کہ تم صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے بات فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ تو احسان میں اچھا سلوک کرنے میں سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مقدس میں اور قرآن نے ہماری ایک بہتر طریقے سے رہنمائی کی ہے قرآن کی ایک تعلیم اور اس کا ارشاد ہے کہ ہم سب کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں ہمارے والدین اولاد پڑوسی پڑوسی خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو سب کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں یہی ہمارے قرآن کی تعلیم ہے اور یہی قرآن نے ہماری اس کی طرف رہنمائی کی ہے اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان لفظ احسان اتنا وسیع مفہوم رکھتا ہے کہ اس کے اندر ہر طرح کا اچھا سلوک جو بھی آپ کر سکتے ہوں آپ پوری انسانیت کے ساتھ کیجئے مسلمان ہو غیر مسلم ہو بچہ ہو بزرگ ہو عورت ہو کوئی بھی ہو سب کے ساتھ آپ کو اچھا سلوک کرنا ہے اور سب کا اچھے انداز میں جواب دینا ہے زبان پر کنٹرول بہت ضروری ہے میرے بھائی زبان پر کنٹرول بہت ضروری ہے اس دنیا میں رہنے کے لیے سہنے کے لیے اگر آپ کو اپنی زندگی سمار نہ ہے تو قرآنی تعلیم کے مطابق اپنی زبان سے وہی الفاظ نکالیے جو الفاظ آپ کے لیے مناسب ہیں اور خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانا یؤمن باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرا اولیسو کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے بھلی بات کہنا چاہیے یا پھر خاموش لینا چاہیے کیا ضرورت ہے آپ کو حالتو فالتو بات کہنے کی جس سے جو ہے معاشرے میں خرابی پیدا ہو اور قرآن نے بھی وہی تعلیم دی کیا فرمایا قرآن نے اللہ نے لقمان کی زبانی جو ان کے بیٹے کو انہوں نے نصیحت کی ہے بڑی پیاری بات میرے بھائیو نقل کی ہے آپ دیکھئے قرآن کا اسلوب بڑا پیارا اسلوب ہے اور بڑی پیاری ہماری رہنمائی کی ہے اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرو اقم السلاة نماز قائم کرو وعمر بالعرف اور بھلائی کا حکم بھلی بات کہو اچھی بات کہو کیوں کیونکہ جب بھلی بات کہو گے تو لوگ تمہاری گفتگو کو سنیں گے لوگ تمہاری باتوں کو سنیں گے اور سن کر کے اس پر بہتر انداز میں عمل کریں گے وَنَهَا عَنِ الْمُنْكَرِ لیکن اگر بری بات ہو تو اس سے روک منکر سے روک بھلی بات کا حکم دو اور منکر سے روکو بری بات سے روکو یہ اللہ نے لقمان کی زبانی قرآن مقدس میں نقل کیا ہے آپ بھلی بات کہی کافی ہے آپ نے کسی کو دیکھا کہ بھائی جان یہاں پر اپنی گاڑی برائے کرم آپ پارکنگ نہ کریں یہ جگہ لوگوں کے گزرنے کی جگہ ہے آرام سے محبت کے ساتھ بولیے اب آپ اس کو پھٹکار کے کہیں گے اب یہاں گاڑی کھڑی کر دیا سب کو تکلیب دے رہا ہے کوئی سنے گا آپ کی کوئی سنے گا بلکہ الٹا جو ہے آپ پر وہی چڑھ جائے لہذا وہاں پر پیار سے کہیں بھائی جان لوگوں کے گزرنے کے لیے تو قرآن کا ایک اسلوب ہے بھلی بات کہنے کا وَنْحَعَنِ الْمُنْكَرِ اور منکر سے روکیے کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں شراب پیتے ہوئے کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ زنا کی طرف جا رہا ہے کسی کو آپ دیکھ رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے اس سے روکیے آپ منع کیجئے پیار کے ساتھ اچھے انداز میں منع کیجئے اگر آپ دارک اس کو پھٹکاریں گے تو آپ کی نہیں سنے گا اس کا دل متنفل ہو جائے گا تو قرآن کی تعلیم میرے بھائیو یہ ہے کہ آپ کو منکر سے اگر روکنا بھی ہے تو اچھے انداز میں روکیے بھلی بات کے ساتھ آپ روکیے خوبصورت لبو لہجے کے ساتھ روکیے تاکہ وہ آپ کی بات سنے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر ایک اور بات کی طرف ہماری رہنمائی کی وَعِتَعِذِ الْقُرُبَى رشتے داروں کو عطا کیجئے جو رشتے دار ہیں جو اقربہ ہیں جو اعزہ ہیں قرآبت دار ہیں ان کا جو حق ہے ان کو دیجئے بہت اہم ہے میرے بھائی بہت اہم ہے قرآبت داروں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا حسن سلوک سے پیش آنا یہ بڑے جگر والے کی خوبی ہے صاحب ورنہ عام طور پہ لوگ رشتے داروں کے کیا حقوق ہے بھول جاتے ہیں خالہ کے ساتھ مامو کے ساتھ چاچا کے ساتھ پھوپی اور ٹھپا کے ساتھ خود ہمارے بچوں کے ساتھ داماد کے ساتھ سسر کے ساتھ ہمارا کیسا سروک ہونا چاہیے ہم سب بھولے ہوئے وَعِتَائِدِ الْقُرْبَةِ رشتے داروں کے ساتھ اچھے انداز میں ہمارا برطاؤ ہونا چاہیے بہت اہم چیزیں اللہ نے قرآن میں آگے فرمایا وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَ قرآن نے ایک اور تعلیم دی اللہ بے حیائی سے منع کرتا ہے میرے بھائی اللہ منکر سے روکتا ہے میرے بھائی اللہ ظلم سے روکتا ہے میرے بھائی اللہ نے فرمایا یَعِدُكُمْ ان تمام چیزوں کی اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے اس قرآن مقدس کے اندر یہ تعلیم دے رہا ہے کہ بے حیائی سے دور رہو منکر سے دور رہو ہاں فہشگوئی سے دور رہو بری باتوں سے دور رہو ظلم سے دور رہو زیادتی سے دور رہو گالی گلوز سے دور رہو سپ و شتم سے دور رہو ایک دوسرے کو مارنے کاٹنے سے دور رہو اللہ نے نصیحت کیے تھی لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ شاید تم نصیحت حاصل کر لے جاؤ اس قرآن کی تعلیم کو سمجھ کر کے تو جو لو قرآن کو سمجھتے رہے اس کی تعلیم کے مطابق چلتے رہے اللہ رب العالمین نے ان کو دنیا اور آخرت کے اندر بہتر مقام عطا کیا کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں کبھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں کبھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ایک امام ہے بہت بڑے امام ہیں اصولی اللہ مہابل برکات الانباری رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے آپ جب دیکھئے گھر کیسا ہونا چاہیے قرآن کی تعلیم کے مطابق ہمارے بچے کیسے ہونے چاہیے ہماری بیوی کیسی ہونی چاہیے اللہ مہابل برکات الانباری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو نیک اولاد سے نوازا تھا ماشاءاللہ سارے کے سارے بچے ان کے حافظ تھے لڑکے بھی حافظ لڑکیاں بھی حافظ قرآن اور خود بیوی دیکھئے یہ بہت اہم چیز ہے بھائی صاحب یہ بہت اہم چیز اگر شوہر نیک ہے تو بیوی کے لیے قدوہ ہوتا ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ شوہر جو ہوتا ہے یہ بیوی کے لیے قدوہ ایڈیل ہوتا ہے اگر شوہر نیک ہے تو بیوی خود بخود اس کے طریقے کو دیکھ کے چلے گی گرچہ اس کا بزاز شروع شروع میں بیسا رہے گا لیکن قرآن کے جو اسلوب ہے میرے بھائیوں اس کے مطابق تعلیم کے مطابق کہ اگر ہم قرآن کو سمجھیں گے اس کی تعلیمات کو سمجھیں گے قرآن نے حکم دیا مثال کے طور پر قرآن کی تعلیم ہے وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ کہ تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ حسن معاشرت کے ساتھ اپنی زندگی گزارو اللہ نے مردوں کو حکم دیا ہے تو اللہ رب العالمین نے جہاں مردوں کو حکم دیا ہے عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کیا حکم دیا ہے اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَا کہ مرد جو ہیں عورتوں پر محافظ نگرہ ہیں لہذا اپنے محافظ کی بات ماننا چاہیے جو ذمہ دار ہے اس کی بات ماننا چاہیے کہ تم میں کا ہر شخص محافظ ہے نگہبان ہے رقیب ہے لہذا تم میں سے ہر شخص سے اس کی رعایہ کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور آدمی اپنے گھر کا مالک ہوتا ہے لہذا اس سے اس کی بیوی کے بارے میں سوال ہوگا اس کے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے کیسا ان کے ساتھ سلوک کیا اور یہی سوال عورت سے بھی ہوگا تو یہ سب چیزیں میرے بھائیوں کہیں اور نہیں ہیں قرآن کے اندر موجود ہیں قرآن کی تعلیمات ہیں قرآن نے جن تعلیمات کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے قرآن نے جن ارشادات کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے اگر واللہ العظیم ہم ان پر عمل پیرا ہو جائیں تو یقینی طور پر دنیا میں ہمیں کوئی بھی زیر کر ہی نہیں سکتا ہے ایک اور چیز قرآن نے اگر ماحول ایسا بن جائے بہت اہم بات ہے میرے بھائی بہت اہم بات ہے قرآن نے اگر ماحول ایسا بن جائے کہ جس سچویشن میں مسلمانوں کا رہنا دوبھر ہو جائے جس ماحول میں مسلمانوں کی زندگی تنگ ہو جائے اس میں قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا ہے کیا خبر دی ہے کس بات کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے آئیے قرآن سے معلوم کرتے ہیں اللہ نے فرمایا قرآن مقدس میں وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اَذًا كَثِيرًا اور تم ضرور سنوگے اہلِ کتاب سے یعنی یہودیوں کی جانب سے عیسائیوں کی جانب سے وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور مشرقین کی جانب سے اَذًا كَثِيرًا بڑی بڑی تکلیف دے باتیں سنوگے آہا یا زبردست چودہ سو سال پہلے قرآن نے کہا ہے چودہ سو سال پہلے قرآن نے کہا آپ کا جو ماحول ہے جو سیچویشن ہے جو حالات ہیں آپ کے ملک کے اور اس کائنات کے اس یونیورس کے جرح دیکھئے اس آیت کو میرے بھائیوں سامنے رکھی قرآن کی کیا تعلیم ہے اللہ نے کہا یہودیوں سے بھی سنوگے کبھی تمہارے قرآن کو گبرا کہا جائے گا کبھی تمہارے رسول جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جائیں گی فرانس میں کیا ہوا فرانس میں وہاں کے ایک بدبخت حکمرانِ اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور بہت سارے ممالک میں ایسا ہوا ہے کہیں قرآن کو پھاڑ کر کے جلایا گیا کہیں اس کو پیروں سے رونا گیا یہ تکلیفیں والی بات نہیں ہے یہ تکلیفوں والی بات نہیں ہے آپ سنیں گے وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ شَرَكُوا بڑی بڑی تکلیفوں کی باتیں سننا پڑھیں گی تمہیں لیکن ایسی حالت میں کیا کرنا ہے آہ قرآن نے کیا نصیحت کی ہے میرے بھائیو کہا وَإِن تَصْبِرُوا اَوْتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ اگر تم سبر کرو آہ کیا زبردر نصیحت اللہ اکبر قرآن کی تعلیم دیکھو میرے بھائیو قرآن کی رہنوائی دیکھو میرے بھائیو قرآن کی ہدایت دیکھو میرے بھائیو قرآن کا ارشاد دیکھو اللہ نے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا ایسی حالت میں کہ تمہارا رہنا دوبر ہو جائے ہر آدمی آئے عیرہ گیرہ نتھو خیرہ کوئی بھی آئے تمہیں پورا بھلا کہتا چلا جائے کبھی تمہارے اسلام کو برا کہے کبھی تمہارے قرآن کو برا کہے کبھی تمہارے اللہ کو برا کہے کبھی تمہارے نبی کو برا کہے کبھی تمہارے دین کو برا کہے کبھی تمہارے قوانین کو برا کہے کبھی تمہارے دستور کو برا کہے ایسی حالت میں میرے بھائیو صبر کرنا تھام کے بیٹھنا اپنی زبان پر کنٹرول کرنا وَتَتَّقُو اور صبر کے ساتھ اللہ سے ڈرتے رہنا مسجدوں کو ویران مت کرنا مسجدوں کو آباد کرنا اللہ سے لولگانا اللہ سے سرگوشی کرنا اللہ سے مناجات کرنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرس سے درود بھیجتے رہنا اللہم صلی وسلم على نبینا محمد کون ہے میرے بھائیو ہم میں سے کہ جس کی زبان پر تصمیح جاری ہو جس کی زبان پر تحمید زاجیہ جاری ہو جو اپنی زبان سے ہر وقت سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت اللہ باللہ جیسے الفاظ استعمال کرتا ہو کہاں ہیں میرے بھائیو ہم کہاں کیا باقیت مسلمان ہیں قرآن نے حکم دیا صبر کرو ایسے حالات میں اور ساتھ ساتھ صبر کے ساتھ ساتھ تقویہ اختیار کرو فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ بڑے حوصلے کی بات ہے میرے بھائیو بڑے حوصلے کی بات ہے کہ ایسی سیچویشن میں تم سب کچھ سنو لیکن برداشت کرو تمہیں برا کہا جائے برداشت کرتے رہو اور اس حالت میں بھی تم اللہ سے لو لگاؤ یہ بڑے حوصلے کی بات ہے اور اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو کوئی پریشانی ہو تو یاد کر لیا کرو کن کو؟ نبیوں کو یاد کر لیا کرو حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو برس کتنی؟ ساڑھے نو سو برس معمولی ہے؟ ساڑھے نو سو برس میرے بھائیو تقریباً دس صدیاں اللہ اکبر ساڑھے نو سو برس تک دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے اور نتیجہ کیا ہوا؟ کتنے لوگ ہی مال لائے؟ مفسرین ذکر کرتے ہیں تقریباً 82 سے 86 لوگ صرف اتنی پوری مدت پہ ایمان لائے تھے لیکن حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے رب اے میرے پروردگار میں نے اپنی قوم کو رات و دن پکارا ہے خلوت میں پکارا جلوت میں پکارا ہر طرح سے میں نے تیرے عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا لیکن چند لوگ ہی ایمان لائے اللہ اکبر اور خود قرآن مقدس کے مطابق امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں میرے بھائی کتنا سہا ہے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی زندگی گزاری نبوت کے بعد تیرہ سال اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے اور اتنی بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی مدینہ میں پہنچے یہودیوں نے بنو قینقہ بنو قریضہ بنو نظیر کس کس قدر پھر اس کے بعد منافقین پیدا ہوئے اور بڑی بڑی تکلیفیں امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں لیکن قرآن کے مطابق قرآن نے کہا فَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُون اے ہمارے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے تعلیم دی اے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کہنے پر صبر کرتے ہوئے بس اور کچھ نہیں کہنا میرے پیارو میرے عزیزو اے امتِ مسلمہ کے دھڑکتے دلو ضرورت ہے اس سچویشن میں اس ماحول میں خود پر کنٹرول رکھو اپنی زبان سے سچی بھلی بات کہو کوئی بھی اگر آپ کو اگسانے کی کوشش کرے آپ کو بھڑکانے کی کوشش کرے اس حالت میں بھی آپ اچھے انداز میں جواب دے دو اور اس سے نرم لہجے میں گفتگو کر کے آپ اپنا راستہ اپنا لو قرآن نے کیا کہا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا کیا زبردست بات کہی ہے اللہ اکبر قرآن کی تعلیم دیکھو اللہ نے کہا وَإِذَا خَاتَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامَا کہ جب جاہل ان سے ملاقات کرتے ہیں خطاب کرتے ہیں ان کو کچھ بکتے ہیں قَالُوا سَلَامَا کیا کہتے ہیں سلام ہو بھائی سلام ہو بھائی سلام آداب اور کہے کے نکل جاتے ہیں یہ قرآن کا اسلوب ہے میرے بھائی یہی تعلیم ہے ہماری یہی ہدایت ہے قرآن کی یہی رہنمائی ہے ہماری تو اس لیے میرے بھائیو اپنے آپ پہ کنٹرول کیجئے کنٹرول بہت بڑی چیز ہے اللہ کے نبی جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ شَدِيدُ بِسْسُرْعَا اِنَّمَ الشَّدِيدُ اللَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبُ کہ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھار دے کسی کو لڑکا دے مار دے گرا دے بلکہ طاقتور تو وہ ہے حقیقت میں جو غصہ کے بعد کیا کرے کنٹرول کیا ایسے ماحول میں ایسی سچویشن میں ایسے حالات میں جب حالات بڑے نازک ہو میرے بھائیو تو ہمیں صبر سے کام لینا ہے میں نے خصوصی طور پر قرآن کی اس تعلیم کو آپ کے سامنے اس لیے بار بار دہرایا ہے کیونکہ میرے بھائیو جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں اللہ کی ہم پر بڑی آزمائش ہے اس لیے مسلمانوں آزمائشیں بڑی بڑی آئیں ہیں لوگوں پر بالخصوص صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر امار کے ساتھ کیا کیا گیا اللہ اکبر ان کے والد محترم یاسر کے ساتھ کیا کیا گیا سمیہ کے ساتھ کیا کیا گیا خباب کے ساتھ کیا کیا گیا بلال کے ساتھ کیا کیا گیا کتنی مثالیں بھری ہوئی ہیں میرے بھائیو آپ اندازہ لگائیے لیکن سب نے صبر کیا ہے لہذا میرے بھائیو قرآن کی تعلیم یہی ہے قرآن کی تعلیم یہی ہے اللہ نے بار بار قرآن میں ذکر کیا ہے وَاسْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ اے نبی جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے بس اور اس کے بعد قرآن کی ایک اہم تعلیم اور اس کو بتا کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں قرآن کی بڑی تعلیم ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا اللہ نے سب سے آخر میں امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نصیحت کی ہے میرے بھائیو جو تعلیم دی ہے کہ اے نبی اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی ویانتی سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهْ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم مشکل لفظ ہے مشکل الفاظ ہے چھوٹے الفاظ ہے چھوٹے الفاظ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کو اس حدیث کے دریا سے ختم بھی گیا ہے حبو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں کلمتانی دو کلمیں خفیفتانی علی اللسان زبان پر بڑے حلکیں اور اللہ کے نزدیک محبوب ہیں سقیلتانی فی المیزان لیکن قیامت کے دن میزان میں ترازو میں پلڑے میں بڑے بھاری ہیں صحاب کیا ہے کلمیں ہاں بیٹا کیا کلمیں ہیں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ مشکل الفاظ ہے اللہ اکبر کتنے چھوٹے ہلکے کلمیں میرے بھاری واقعی اللہ کتنی عظیم حدیث سبحان اللہ اللہ نے اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی قرآن مقدس میں نبی اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کر اللہ میرے بھائیو اپنی زبان پر جاری رکھو ہماری ماں اور بہنیں کھانا بنائیں اپنے بچوں کی تربیت کریں اور اس وقت ان کی زبان پر یہ ورد ہونا چاہیے سبحان اللہ واللہ میں سعودی میں سات سال میں گزار چکا ہوں سات سال یا آٹھ بہ سال ہے یقینی طور پر میرے بھائیو میں نے وہاں کے لوگوں کو ولی اللہ الحمد یقین کیجئے بس کسرس سے ما شاء اللہ تصویح کرتے ہوئے شیخ سنا ہے کسرس سے تصویح سبحان اللہ الحمدللہ وہاں کی عورتیں ما شاء اللہ بوڑی عورتیں خواتین حتیٰ کہ جو نیک ما شاء اللہ تبارک اللہ گھرانوں کی جو عورتیں ہیں ان کی زبانیں درمال عقل حفظہ اللہ کہتے تھے کہ جب شیخ درس دیا کرتے تھے یا شیخ خالی بیٹھے رہتے تھے تو ہم ان کی زبان سے ہمیشہ یہی سنتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ کتنے پیارے انبار اللہ نے وحی تعلیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے تو کسرس سے میرے بھائیو تصویر پڑھیں ہماری ماں اور بہنیں بھی کسرس سے اپنے گھروں میں تصویر پڑھیں گھر کو انشاءاللہ بابرکت بنائیں آپ گھر کو جو ہے ہاں سعادت سے پر رکھیں اور سعادت اور برکت اسی وقت نازل ہو سکتی ہے جن و شیعتین سے اسی وقت گھر پاک ہو سکتا ہے جب آپ کے گھر کے اندر عذکار و عوراد ہوتے ہوں اس کے بعد آخری جو نصیحت قرآن نے کی ہے وَاسْتَغْفِرُهُ کسرس سے استغفار کرو اللہ سے مافی مانگو میرے بھائیو اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا نیک ہوں تو یقیناً وہ سب سے بڑا گنہگار ہے اللہ کی اللہ نے قرآن میں کہا فَلَا تُزَكُوا انفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَعَ خود کا تسکیہ مت کرو وہ سب جانتا ہے کون کتنا پریدگار ہے ابھی اگر ہم کسی کو کہہ دیں بھائی اللہ سے ڈر ہو تو ہی جانتا ہے ڈر نہ میں نہیں جانتا یہی تو کہتے ہیں ارے بھائی ضرورت ہے یہ تو اللہ نبی سے کہہ رہا ہے کیا کہا اللہ نے نبی سے یا ایوہا نبی تقلنا روح زمین کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والا سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا سب سے زیادہ ڈرنے والا اگر کوئی تھا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان سے اللہ کہہ رہا ہے یا ایوہا نبی تقلنا اے نبی اللہ سے ڈرو تو اگر کسی نے آپ سے کہہ دیا اللہ سے ڈرو تو اس میں غلط کہا ہے بھائی وہ آپ کا خیر خواہ ہے وہ ناسح بن کر کے آیا ہے آپ کی رہنمائی کر رہا ہے کہ پیارے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اس لئے میرے پیارو میرے بھائیو میرے بزرگو اور دوستو اور میری ماں اور بہنوں اپنے گھروں کے اندر قرآن کی تعلیمات اور اشادات کو کسرس سے بیان کرو اپنے بچوں کو قرآنی تعلیمات دو اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے آپ ان کو مدرسوں میں بھیجو آپ ان کو ایسی مجلسوں میں بھیجو جو علمی مجلسیں ہوں ایسی مجلسوں میں بھیجو ایسی محفلوں میں بھیجو جو محفل علمی ہوں دعوت کے طور پر ہاں ابھارتی ہوں جس کے اندر تبلیغ دین کی بات کہی جاتی ہوں ان محفلوں میں اپنے بچوں کو بھیجو اور خود بھی شرکت کرو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہا العالمین جو بھی ہم نے قرآنی ہدایات اس مختصر نصیحت میں سنا ہے اللہ رب العالمین اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیقِ ارزانی بخشے الہا العالمین جو بھی قرآنی تعلیمات ہیں جو بھی قرآنی رشادات ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی اور اس کو نشر کرنے کی توفیقِ ارزانی بخشے آمین وآخر دعوانا اللہ رب العالمین السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحجِ سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن موسیقی